موسیقی ان کی نگداشت کس طرح کی جائے اس کے لیے سرکاری فارموں پر جو تحقیق سے نتائج نکلتے ہیں ان سے استفادہ کرنا ہوگا بھینسوں کی کل تعداد کا تقریباً پانچ فیصد حصہ سرکاری فارموں ملیٹری ڈیری فارموں اور نجی فارموں پر پرورش پانے والی بھینسوں پر مشتمل ہیں جہاں پر جدید سائنسی طریقہ کار کے مطابق ان کی پرورش کی جاتی ہے سرکاری فارموں پر بھینسوں کی خوراک افضائش نسل بیماریوں سے بچاؤ اور عمومی نگداشت پر خاص توجہ دینے سے بہت حوصلہ افضا نتائج نکلتے ہیں فارموں پر رکھی جانے والی بھینس تحقیقی مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ان کی پیداواری صلاحیت میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے اس سلسلے میں مختلف تجربات کیا جاتے ہیں سرکاری فارموں میں بھینسوں کی ملائی مسنوعی تخم ریزی سے کی جاتی ہے مسنوعی نسل کشی کے لیے عالی صلاحیتوں کے مالک نروں کے مادہ تولید کو استعمال کیا جاتا ہے مسنوعی نسل کشی سے افضائش نسل کے بہتر ریکارڈ اور جنسی امراض کی روک تھام کی جاتی ہے سرکاری فارموں پر بھینسوں کی پیداواری صلاحیتوں کو مستقل بنیادوں پر بہتر بنانے کے لیے اچھی نسل کے سانڈوں کے انتخاب پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے تاکہ نتائج توقعوں کے مطابق نکلیں سانڈوں کے انتخاب کے لیے ان کی مادہ اولاد کے دودھ دینے کی صلاحیت کو پرکھا جاتا ہے سرکاری فارموں پر بھینسوں کی غزائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سستی متوازن اور مکمل غزاؤں پر زور دیا جاتا ہے یہ غزائیں ایسے اجزاء سے بنائی جاتی ہیں جو فالتو اور سستے ہوتے ہیں جن سے مطلوبہ غزائیت پوری ہو جاتی ہے ذریع سنت کے فالتو اور اضافی اجزاء فصلوں کی باقیات مثلا پرالی، توڑی اور شیروں کو ان غزاؤں کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے ایسی غزائیں عام طور پر تیار ہونے والی مہنگی غزاؤں مثلا کھل، بنولا، گندم وغیرہ کا بہت اچھا نمل بدل ہے ان غزاؤں کو جانوروں کی خوراک میں استعمال کرنے سے بڑھوتری اور دودھ دینے کی صلحیت پر کوئی مذہر اثر نہیں پڑتا سرکاری فارموں پر دودھ دھونے سے پہلے ہیوانے کو پانی اور کپڑے سے صاف کیا جاتا ہے ہاتھوں کو محلول سے دھوتے ہیں برطنوں کی صفائی کا خیال بھی رکھا جاتا ہے صفائی کا خیال اس لیے بھی رکھا جاتا ہے تاکہ مختلف بیماریاں جانوروں سے جانور اور جانوروں سے انسانوں تک نہ پہنچ سکے بھینسوں پر کی جانے والی تحقیق کے دو اہم مقاصد ہوتے ہیں پہلا بھینس کی بلوغت کی عمر کم کی جائے دوسرا یہ کہ وقفہ بیانت میں کمی کی جائے قومی سطح پر بھینس عموماً اڑھائی سال کی عمر میں ملاب کے قابل ہوتی ہیں تشخیصی نتائج پر عمل پیرا ہونے سے یہ عمر کم کر کے ڈیڑھ سال تک لائی جا سکتی ہے اگر تازہ بیائی ہوئی بھینسوں کو دودھ کی مقدار کے مطابق خوراک دی جائے اور دودھ اتارنے کے لیے کٹے کٹیوں کو ماں کے نیچے کم چھوڑا جائے تو وقفہ بیانت کم ہو کے پندرہ ماہ تک لائی جا سکتا ہے کٹے کٹیوں کو بھینسوں سے جلدی الگ کر لینے سے ان کی بڑھوتری اور بخا پر کوئی اثر نہیں مٹھتا لیکن شرط یہ ہے کہ ان کو مصنوعی طریقے سے پالنے اور دودھ پلانے کا مناسب بندوبست اور انتظامات موجود ہوں سرکاری فارموں پر بھینسوں میں جنسی خواہش کے وقت کا پتہ چلانے کے لیے مخصوص طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گائے کے مقابلے میں بھینس کی جنسی خواہش کا پتہ چلانا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو جانور کے جنسی حیجان کے علامات کا علم ہونا چاہیے تاکہ ان علامات کے ظاہر ہونے کی صورت میں وہ جانور کا بروقت ملاب کروا سکیں بھینس پالنے والے نگہ داشت کے متعلق ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں جانور میں پیدائش کے فوراں بعد زخم کے ٹھیک ہونے تک ناف پر دن میں تین مرتبہ ٹنکچر لگاتے رہیں بھینس کی ملائی جدید طریقہ نسل کشی کی مدد سے سانڈ کے مادہ تولیز سے کروائیں بھینس کو موسمی اثرات سے محفوظ رکھیں کٹے اور کٹیوں کو ضرورت کے مطابق خوراگ دیں بھینس کو زچگی سے پہلے الہدہ صاف خوشک اور ہوادار جگہ پر بات دیں بیماریوں کے خلاف بروقت حفاظتی ٹیکیں لگوائیں جن میں گل گھوٹو اور موکھور کے خلاف حفاظتی ٹیکیں قابل ذکر ہیں جانوروں کو سال میں کم از کم دو بار پیٹ کے کیڑے مارنے والی عدویات دیں دودھ دینے والے جانوروں کے حیوانے کی صفائی کا خاص خیال رکھیں اور کسی قسم کی سوزش کے وقت فوراں ماہر امراض حیوانات سے رابطہ کریں جانور میں کسی قسم کے مرض کی علامات سامنے آنے کی صورت میں ماہر امراض حیوانات سے رابطہ کریں اور خود عدویات استعمال کرنے سے گلیز کریں باڑے میں ایک جانور کے لیے پانچ ضربے سات فٹ کی جگہ ہونی چاہیے اور تھوڑی جگہ میں ضرورت سے زیادہ جانور رکھنے سے گلیز کیا جائے جو جانور بچے کی پیدائش کے نزدیک ہوں ان کو الہدہ کر کے ان کی دیکھ بھال پر خاص توجہ دی جائے بہتر یہ ہے کہ انہیں ایک ماہ پہلے دوسرے جانوروں سے الہدہ کر دیں کسی وبائی بیماری کی لبیٹ میں آنے والے جانور کو الہدہ کر کے اس کا علاج کرنا چاہیے ان باتوں پر عمل کرنے سے بھینس پالنا منافع بخش ذریعہ بن سکتا ہے جس سے آپ اپنا مستقبل بہتر بنا سکتے ہیں زراز سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات آپ پیرتہ جمعہ صبح نو بجے سے تین بجے تک بغیر ادائیگی کے پی اے آر سی کسان ہیلپ لائن صفر آرٹ صفر صفر پانچ پانچ صفر پانچ چھے پر کال کر کے حاصل کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی